سلام علیکم دوستو یہ کالر بارا سوٹ ہے اس کی کٹنگ دیکھ لیں یہ سولہ انچ گلہ ہے تو سولہ کے لیے حالہ کٹنگ یہ یار سکیل لینے سارے وہ فارمولے جو ہیں نا آپ بوجھ جائیں گے جو بھی آپ لکھتے ہیں فراغے فارمولے فراغے فارمولے سارے فارمولے سکیل سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حالے لکھے ہوئے آپ کے یہ مارا سولہ ہے ٹھیک ہے سولہ کے سامنے دیکھیں گے یہ آئے گا ڈائی سے ایک ستر زیادہ دیکھیں گے تو آپ نے اس کو ڈائی ہی کٹنگ کرنا ہے تاکہ ہماری نے چھانٹی رہے تھوڑی بہت بیچ میں ٹھیک ہے تو سائیڈ ہم کٹنگ کریں گے ڈائی انچ ڈاؤن ہم دو ستر بڑھا کے کٹنگ کریں گے کمیز پر ٹھیک ہے یہ سر دیکھیں ڈائی سائیڈ ٹھیک ہے پونے تین انچ ہمارا اس کا ڈاؤن ڈال لیا ہے ٹھیک ہوگی ہے اب اس کی شیپ جیک کریں جو ہم ڈال لیں گے ہماری اس میں چھانٹی بہت چھوڑی ہے جی ٹھیک ہے یہ اس کا کالر جو ہے تو چھوٹا لگنا ہے اس کو ڈائی لگنا ہے نوک کا تو اس کے لئے ہمارا کسی گلائی دیں گے ٹھیک ہے جو جو نوک کالر کی بڑھی ہوتی جائے گی یہ شیپ آپ کی سیسیل ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نوک چھوٹی ہوگی تو یہ گل ڈائی زیادہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے یہ کالر زیادہ بار نکلے گا ٹھیک ہے وہ بین کی طرح ہوتا جائے گا جو جو نوک چھوٹی ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ اب یار یہ تیرے پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تیرہ تیرہ کٹنگ تیرہ اہم ہوتا ہے یہ ہی پہ بندے گلتی کرتے ہیں تو اس پہ ذرا توجہ دیں یہ چھوڑائی چاک کریں یہ پانچ انچ سب کو سامنے ہوگا آپ کے انشاءاللہ نظر آئے گا آپ کو پانچ انچ ایک سوٹ کا تیرہ تک ہے ٹھیک ہے اور کمیز پہ ہم نے سائیڈ کٹنگ کی تھی ڈائی انچ تو یہ میں کٹنگ کر رہا ہوں تین سے ایک سوٹ زیادہ ٹھیک ہے ڈاؤن میں نے کیا اس کا پونے دو ٹھیک ہے اور یہ اس کی یہ والی جو کٹ اس کی گلائی ہے وہ چیک کریں یہ شروع میں نے کیا ہے تک کہ میں نے دیکھیں کہ ڈیر سے ایک سوٹر زیادہ ٹھیک ہے یہاں سے یہ گلائی دی ہے اس کا جو چیک کریں یہ ہے چھے سوٹر پونہ انچ اب سائیڈ کٹنگ دیکھیں سائیڈ کٹنگ کے لیے اگر آپ کے پاس سرینڈ کرب ہے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں ہے تو کوئی مستہ نہیں ہے بیان کا بیٹرن ہوتا ہے آپ کے پاس یہ رکھیں یہ تیرہ میرا ستارہ ہی تیرہ تو یہاں تک میرا ہوگا نو انچ ٹھیک ہے دیکھیں یہاں تک میرا نو انچ ہے سینٹر ٹھیک ہے ادھر رکھیں اس طرح سے آپ شیپ ڈال سکتے ہیں یہ خود با خود ہی دو تین ستر بار نکل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی بڑی اچھی شیپ بن جائے گی ٹھیک ہو گیا شیپ پوپ کے اوپر توجہ دیا کریں یار یہ چیزوں کو نہ سوٹ کو اچھا بٹھاتی ہے ٹھیک ہو گیا سائیڈ کٹنگ میں نے کی تھی سوٹ پہ ڈائی انچ اور ادھر میں کر رہا ہوں تین انچ ایک ستر ٹھیک ہو گیا ہماری ہلکی بول کی چھنٹی آگی یہاں پہ امیدہ آپ کو سب سمجھ آجے گی اور یہ ڈاؤننگ میں نے ادھر سے کیا ہے تکیبن ڈیڑھ انچ ٹھیک ہو گیا اور یہ سر لاس میں پٹال ہے سوٹ کی دو سکتر کہتے ہیں سوڑ نہیں بیٹھتے تو یار ہم لوگ ویڈیو بنا بنا کے ڈیلی گروپ میں بھی ایک تکیب دو سپی گروپ میں بھی ایک ہیں اپنی ویڈیوز اکثر بندے ہیں کٹنگ بھی ایک رہے ہیں اپنی تو دیکھ کے سکھا کریں یار ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدھ اینچ کچھا رکھا ادھر جتنا ہوتا سلائی مارچن یہ در بھی صحیح ہو گیا اب یہ فرنٹ مارکنگ دیکھیں ہلکہ ہلکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو میں نے کٹنگ کی ہے نا نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح آنا ہے یہ دیکھیں آدھائیں سلائی مارچیں اور آدھائیں سلائی مارچیں یہ دیکھیں بلکل سود آپ کا بیلنس ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو یہ یار یہ چیز نوٹ کریں ذرا یہ شیپ ٹریک کریں انشاءاللہ سود آرام سے بیٹھے گا آپ کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں آئے گا اور چھانٹی اس میں بلکل الکی سے آئے گی براہ نام سوتر دو سوتر کی چھانٹی آئے گی صرف جو ہم نے کم کیا نا سکیل پر ایک سوتر کم رکھا ہے تو وہ ہی چھانٹی بنے گی اگر ہم وہ کم نہ رکھتے تو چھانٹی پھر ہونے تھی ٹھیک ہے تو تھوڑی بہت چھانٹی ہو تو ٹھیک ہوتا ہے ذرا کیرفو رہنا چاہیے بندے کو تاکہ نہ اپنا حالہ بڑھانا ہو جائے آپ کا تو یہ یار سمجھ آجائے گو آپ کو آگے ہوگی اپنی کٹنگ کریں اس کے بعد اس طرح پتہال کریں اپنے سوت کی نازمی ٹھیک ہے یہ چیز یہ چیز ادھر سے برابر اور ادھر سے برابر کئی دوستوں کا یہ تیرہ یہاں بھڑا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ چھانٹی میں چھانٹی میں کٹنگ کر دیتے ہیں کوئی مصدر نہیں ہوتا ٹھیک ہے